فلم کسے بار آکیش میں آج آپ کو سلیم خان اور میتھ انچکر برتی کی پہلی ملاقات کے بارے میں بتائیں گے سلیم خان کے بارے میں سب لوگ جانتے ہی ہیں فلم کی سکرپٹ رائٹنگ میں سلیم خان اور جاوید اختر کی جوڑی نے جو کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے ہماری فلم انڈسٹری میں گیتکار کو تو بہت عزت ملتی تھی پیسہ بھی ٹھیک ملتا تھا پر سٹوری، سکرین پلے، ڈائلوگز رائٹر کو زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی تھی یہ ویلیو ملنی شروع ہوئی سلیم خان اور جاوید اختر کی وجہ سے سکرپٹ رائٹنگ کے ساتھ ساتھ سلیم خان کی فلم ایکٹرز کے بارے میں ججمنٹ بھی بہت صحیح رہی ہے یہ بھی آپ جانتے ہی ہیں کہ امیتاب جب ہٹ فلم سٹار نہیں بنے تھے تو سلیم جاوید نے ہی ان کے ٹیلنٹ کو پہچانا تھا سلیم خان نے ہی امیتاب کو پرکاش مہرہ، منمہندسائی، جی پی سپی سے ملوایا تھا یش چوپڑا کی فلم دیوار دلوائی تھی 1978 میں ایک سپر ہٹ فلم آئی تھی تریشول جو 1978 کی دوسری سب سے بڑی ہٹ تھی فلم کے نرماتہ تھے گلشن رائے، نردیشک تھے یش چوپڑا، لیکھک تھے سلیم جاوید، گیتکار، ساہر لدھیانوی، سنگیتکار، خیام اس فلم کا کام شروع ہوا تھا 1976 میں سلیم جاوید صرف سکرپٹ لکھتے ہی نہیں تھے، اس کے انصار کلاکار بھی چنتے تھے کون سا رول، کس کلاکار کو سوٹ کرے گا، اس بارے میں نرماتہ نردیشک کے ساتھ وہ دونوں پورا انوالو ہوتے تھے پونم دھلوں نے پہلی بار تریشول میں ہی کام کیا تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکا چاہیے تھا سلیم جاوید نے رشی کپور سے کہا تھا، پر رشی کپور نے وہ رول کرنے سے انکار کر دیا ایف ٹی آئی آئی پونے سے گریجویٹ ہو کر جب میتھون چکرورتی ممبئی میں کام تلاش کر رہے تھے ان کے ساتھ بہت لوگ عجیب طرح پیش آتے تھے کئی پروڈیوسرز نے ان کا ہنسلہ توڑنے کی کوشش کی میتھون سے کہا کہ تم پہلے اپنے آپ کو ٹھیک سے دیکھو، تمہیں ہیرو کون لے گا پر میتھون نے اس بات کی پرواہ نہیں کی ممبئی میں ایک فیمس ٹیلر شاپ تھی، پلے بوئی اب تو ایسی کئی بوٹیکس ہیں میتھون اس شاپ میں اکثر جایا کرتے تھے ایک بار سلیم خان بھی اس شاپ میں آئے ہوئے تھے میتھون سلیم خان کے بارے میں جانتے ہی تھے میتھون نے انہیں پہچان لیا تھوڑی دیر بعد سلیم خان کا دھیان اپنے آپ اپنے پاس کھڑے میتھون کی طرف گیا سلیم خان میتھون کو دھیان سے دیکھنے لگے، ابزرب کرنے لگے پھر سلیم خان خود میتھون کے پاس آئے اور بولنے لگے کہ تمہارے چہرے میں کوئی خاص بات ہے، ایک اٹریکشن ہے تم فلموں میں کیوں نے ہی ٹرائے کرتے میتھون نے سلیم خان سے کہا کہ میں ایف ٹی آئی آئی پونے کے ایکٹنگ سکول سے گریجویٹ ہوں کام کے تلاش میں ہوں سلیم خان نے میتھون کو یش چوپڑا کا ایڈریس دیا اور بتایا کہ تم وہاں جاؤ وہاں ان کی فلم کی کاسٹنگ ہو رہی ہے نئی لڑکی پونم ڈھلوں کے ساتھ ایک لڑکا چاہیے میتھون نے سلیم خان کا بہت شکریہ کیا اور یش چوپڑا کے آفیس پہنچ گئے پر وہاں جا کے پتا چلا کہ اس رول کے لیے سچین پلگاؤں کر فائنل ہو چکے تھے میتھون کو وہ رول تو نہیں ملا پر ایک نہ ٹوٹنے والا حوصلہ مل گیا میتھون کو لگنے لگا کہ اگر سلیم صاحب کو مجھ میں کچھ بات نظر آئی ہے تو مجھ میں کچھ بات ضرور ہے یہ بات میتھون کے من میں بیٹھ گئی سلیم خان کے ججمنٹ میتھون کے بارے میں کتنی صحیح تھی وہ آج سب مانتے ہیں اس کا اندازہ سلیم خان نے بھی نہیں لگایا ہوگا کہ میتھون آنے والے سمیں میں اتنے بڑے اور اتنے پاپلر سٹار بن جائیں گے بھلے ہی میتھون کی فلموں کا لیول تھوڑا الگ رہا ہو ان کی فلموں کا جانر تھوڑا الگ رہا ہو پر اتنی فلموں میں کام کرنا اتنوں پاپلر ہونا ہٹ فلاپ کے دائرے سے اوپر چلے جانا یہ اپنے آپ میں ایک خاص بات ہے آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اپیسوڈ کیسا لگا ضرور لکھیں تینک یو سو مچ